قیمتی لمحے اسلام میں بدشگنی کو کوئی جگہ نہیں ہے رسول کریم ص 1400 نے فرمایا سہی حدیث کی مطابق کہ اگر نحوزت ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی اگر ہوتی تو تین چیزوں میں نحوزت ہوتی نحوزت ہوتی تو گھر میں ہوتی نحوزت ہوتی تو عورت میں ہوتی نحوزت ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی یعنی سواری میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چیزیں آپ کے استعمال میں تھیں آپ کی امہت المومنین کی مکانات تھیں اقزم کی نحوست ہے آپ کی بیویاں تھی کسی بھی بیوی کے سلسلے میں آپ نے اس طریقے کا اشارہ نہیں دیا کہ بیوی منحوس ہے اور نہ کسی سواری کے سلسلے میں آپ کی اوٹنی تھی قصوہ تو آپ نے بھی آپ کا گھوڑا تھا تو کبھی بھی آپ نے اس سلسلے میں بھی نہیں کہا کہ اس میں نحوست ہے یہ عقیدہ زمانہ جاہلیت کا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی بدعقیدگی شرک اور بدپرستی کی وجہ سے آئی تھی جو شام طرف منتقل ہوئی تھی جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مومن صبح کرتا ہے تو بعض لوگوں نے ایسے صبح کی جو مومن ہیں اور بعض لوگوں نے ایسے صبح کی وہ کافر ہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات میں تو ہم سب ایمان کی حالت میں سوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش من جانب اللہ ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی تو وہ مومن ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں فلا تارہ نکلا تھا اس تارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ بدشکونی ہو گئی اور وہ کافر ہو گیا تو اس طریقے سے بدشکونی انسان کو کفر میں لے کے جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ کوئی ایسا عمل آپ راستہ کراس کر رہے ہیں بلی راستہ کار گئی اور آپ یہ سمجھیں کہ اب میرا کام نہیں بنے گا تو یہ کفر کی حد تک آپ کو لے کی جا سکتا ہے اور زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ ان لو ان کے گھروں پر بیٹھتا تو سمجھتے تھے کہ کوئی میت ہے جو آپ سے بدلہ لینے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ سفر سے پہلے تیر نکالتے تھے تیر نکال کر ہوا میں چلاتے تھے اگر تیر ہوا میں دائیں جانب چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا سفر فائدہ مند ہوگا اگر وہ تیر بائیں جانب چلا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں بنے گا وہ سفر کو کینسل کرتے تھے اسی طریقے سے بدفالی لینا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہاں نیک فالی لے سکتے ہیں نیک فال کسی کے سلسلے میں ہو تو نیک فال لے سکتے ہیں ہنہیں حسنِ ذن یہ ہے حسنِ ذن کو بہتر قرار دیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر دیکھ رہے تھے کہ معاملہ جم نہیں رہا تھا ان کے کفارِ مکہ کی طرف سے لوگ آ رہے تھے باتچیت ہو رہی تھی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی تو حضرتِ سوحیل آئے تو اللہ علیہ وسلم نے سوحیل سہل سے ہے سہل کے معنی آسان ہے تو اللہ کے رسول نے ان کے نام کی نیک فالی لیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اب مسئلہ آسان ہو جائے گا اور حقیقت میں سوحیل بن عمر کے آنے سے وہ مسئلہ آسان ہو گیا اور صلی حدیبیہ کے شروع متعقی کیے گئے اور لکھا پڑھائے اس میں عمل میں آگئی بدشگونی یہ بدعقیدگی ایمان کی کمزوری ہے جس شخص کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچائیں گی اگر عقیدہ مضبوط ہو تو اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ زمین اور آسمان اور تمام ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہونے والے کو روک سکے جو نہ ہو اس کو کر سکے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے تو بدعقیدگی انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو تمہارے ساتھ اچھا کروا رہی ہے یا برا کروا رہی ہے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے ایسی طاقت صرف مالک الملک اور اللہ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو وہ اپنے اندازے کے مطابق کروا رہا اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ ہماری تقدیر ہے اگر ہمارے اچھا ہو رہا ہے تو وہ ہماری تقدیر ہے اس کو کسی چیز سے جوڑ کر دیکھنا کہ میں فلاں وقت نکل گیا تھا غلط وقت تھا اور یہ چیز سامنے سے آگئی تھی میں نے کالی بلی کو دیکھ لیا تھا یا کواں کائیں کائیں کر رہا تھا ایسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدعقیدگی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے یہ کفر کے اندر انسان کو ڈھگیرتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں